السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین اکرام اور خواتین اسلام آج کے درس میں قربانی سے متعلق ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی یعنی کون سے ایسے عیوب ہیں کون سے ایسی خرابیاں ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے اس جانور کو قربانی میں زبا نہیں کیا جا سکتا اس کی قربانی نہیں کی جا سکتا وہ چار عیوب ہیں چار خامیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اگر ان میں سے کوئی بھی خامی کسی جانور میں پائی جاتی ہے تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی وہ خامی یا اس سے کوئی بڑی خامی جب چھوٹی خامی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر وہ خامی ہے تو اس خامی کی وجہ سے اگر جانور قربان نہیں کیا جا سکتا تو اس سے کوئی اگر بڑی خامی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جانور قربان نہیں کیا جا سکتا حدیث دیکھتے ہیں حدیث یہ مستد احمد کی ہے سنن ارباع میں ہیں اور دیکھر کتابوں میں حدیث کی حدیث صحیح ہے کہ برا بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ چار جانور ایسے ہیں جو قربانی میں کفایت نہیں کریں گے جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی آپ نے فرمایا کہ جانور کانا ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو یعنی ایک آنکھ اس کی نہ ہو اور اس کا یہ کانا پن بہت ہی واضح ہو کہ وہ کانا جانور ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو اس سے پتا یہ چلا جیسے میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اگر کانے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی تو دونوں آنکھوں سے اندھے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی آگے آپ نے فرمایا اسی طرح بیمار جانور اس میں کوئی بیماری ہو اور اس کی بیماری بہت واضح ہو ہلکی فلکی بیماری ہو جیسے بعض دفعہ ناک سے نیٹا بہنے لگتا ہے یا بخار آجاتا ہے ہلکا سا تو ایسی صورت میں قربانی جائز ہوگی لیکن کوئی بڑی بیماری ہو کوئی خطرناک بیماری ہو اور اس کی بیماری واضح ہو تو ایسے جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اگر ایسے جانور کو قربان کیا جائے گا اور ایسے جانور کا گوشت کھایا جائے گا تو بہت ممکن ہے کہ انسان کو اس گوشت کے کھانے سے نقصان پہنچ جائے تیسرا جانور جو آپ نے فرمایا جانور لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑاپن بہت واضح ہو ایسا نہ ہو کہ دور سے دیکھنے پر لنگڑاپن نظر نہ آتا ہو بلکہ انسان کو لنگڑاپن واضح انداز میں نظر آتا ہو بہت صاف دیکھتا ہو کہ بکرے کے تانگ میں جانور کے تانگ میں کوئی پریشانی ہے وہ اور بکریوں کے ساتھ چل نہیں پا رہا ہے جب ایک اگر ایک تانگ کی وجہ سے اگر لنگڑاپن ہے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی تو اگر دو تانگ ہے اس کے خراب تین تانگ ہے بلا شبہ ایسے صورت میں قربانی اس کی نہیں کی جا سکتی آپ نے چوتھی چیز فرمائی چوتھا وصف اسی طرح وہ جانور جو بہت دبلہ ہو اتنا دبلہ ہو کہ ایسا لگتا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہ گیا بہت ہی دبلہ پتلا جانور ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی اس میں صحابی سے جو روایت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا صحابی سے کہ قل تو میں نے ان سے کہا صحابی سے برا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا فَإِنِّي أَكْرَهُ مِنْ نَاپَسَنْدْ كَرْتَا ہُو کہ سینگھ میں کوئی کمی ہو نقص ہو یا کان میں کوئی نقص ہو یا دات میں کوئی نقص ہو تو صحابی نے کہا کہ اگر تمہیں ناپسند ہے فَدَعْهُ تو تم قربانی نہ کرو وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى عَدْ لیکن کسی اور پر حراب نہ کرو یعنی اگر اس حدیث سے پتا یہ چلا صحابی کے فتوے سے کہ اگر کوئی سینگھ میں کمی ہے سینگھ ٹوٹی ہوئی ہے یا کان اگر کٹا ہوا ہے یا اگر دات ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی قربانی کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر انسان کو لگتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اس حباب یہی ہے مستحب یہ ہے کہ جانور قربانی کا جانور ان عیوب سے بھی پاک ہو یعنی اس کے سینگھ نہ ٹوٹی ہوئی بہتر یہ ہے لیکن یہ اگر سینگھ ٹوٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی اگر کان کٹے ہوئے ہوں تو بھی قربانی ہو جائے گی اگر داٹ ٹوٹے ہوئے ہوں تو بھی قربانی ہو جائے گی اسی معنی کے ایک حدیث ہے سنن ترمیزی کی ہے سنن نسائی کی سنن نمجہ کی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ دیکھیں اور اس کا والعذن اور اس کا کان دیکھیں یعنی ہم یہ استحبابی حکم ہے کہ دیکھا جائے کہ کان میں کوئی خرابی نہ ہو اسی طرح آنکھ میں بھی کوئی چھوٹی موٹی بھی خرابی نہ ہو جسم کے کسی بھی حصے میں خرابی نہ ہو یہ استحبابن ہے لیکن باقی وہ کونسا جانور جس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی تو وہ چار عیوب اللہ کے رسول نے بیان کیے اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عیب ہوتا جس کی وجہ سے قربانی نہ کی جا سکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ضرور بیان کرتے جیسا کہ فقہ کا مشہور قائدہ ہے کہ تاخیر البیان ان وقت الحاجہ لا اجوس کے جہاں ضرورت ہو بیان کرنے کی اگر وہاں کوئی چیز بیان نہیں کی جا رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور بیان نہیں کی جا رہی اس کا مطلب اس کے علاوہ کوئی اور چیز مطلوب نہیں ہے تو گویا کہ چار عیب ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے قربانی جانور کی نہیں کی جا سکتی باگی کوئی عیب پایا جائے تو قربانی کی جا سکتی یہ الگ بات ہے کہ ان عیوب سے بھی ان خانیوں سے بھی جانور کا پاک رہنا محفوظ رہنا بہتر ہے وہ چار عیوب کیا ہیں کہ کانا نہ ہو جس کا کاناپن واضح ہو لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑاپن واضح ہو اسی طرح وہ اتنا دبلہ نہ ہو کہ جس کا دبلہ پن واضح ہو اسی طرح بیمار نہ ہو کہ جس کی بیماری بہت واضح ہو یہ عیوب ہوں یہ خامیاں ہوں یا اس سے بڑی خرابیاں ہوں تو ایسی صورت نے کچھ جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی واللہ وعالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھلا 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 بھ